اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے میں ہوں فیصل رحمان اور آج کا پروگرام میں ہوس کر رہا ہوں کہ ڈوکس ساب اویلیبل نہیں تھے لیکن ہوت تو یہی کر رہے تھے کہ پاکستان میچ جی جائے گا لیکن انفرشنیٹی بنگلہ دیش نے پاکستان کو آج کے میچ میں پانچ بگٹ سے شکست دی اور اس طریقے سے وہ کالفائی کر لیا اس نے اور فائنل اچھے مارچ کو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہوگا آج کے میچ میں بہت ٹائٹ بالنگ کی بنگلہ دیش نے شروع میں دبا کے رکھا پہلے دس اوڈرز میں دونتیس تیس سن بن سکے وکٹیں بھی زیادہ نکلیں لیکن اس کے بات ایک ٹائم آیا جب سب کا خیال تھا کہ ایک سو بیس پچیس سن سے گرم اوپر جاتے ہیں تو میچ میں جان ہے کوشش کی شروع میں کچھ لوز اوڈرز چلے لیکن اس کے باوجود جو ان کے آخری تقریباً تین سے چار اوڈر سب سے پہلے تو انترکشن کردیں میرے دین جانب بیٹھے ہیں انیسیو انترکشن what a great cricketer of his times even now بھی ہم ان کی باتیں سن رہتے ہیں تو سننے کم ملے تھا عجی جویز سب thank you very much sir for being here sir for being part of our program and we also have with us میرے دین جانب پرشیر فکتے ہیں جنب پاکستان کے one of the best wicket keepers thank you very much sir اور ان کے ساتھ میں none other than the great legendary spinner of all times i would say sir thank you very much موشکر اسلامیکم سب سے ملے تو sir آج کے میچ کا تھوڑا سا میرے خال میں تو افسوس بنتا ہے یہ میچ آیا گیا آیا گیا کافی حد تک آ گیا اور پھر نکل گیا ہمیں بات کرتے ہیں sir 129 was that enough for us نہیں کیونکہ اگر آپ اس ٹرنمنٹ کو دیکھیں پہلے دن سے شروع کے مائچز جو ان وکٹس پہ ہو رہے تھے جو کنڈیشنز تھی تو وہاں پہ ایسا لگ رہا تھا کہ 120, 120, 130 بہ بھی ایک آدھ مائچ کوئی ٹیم جیت پائی ہے لیکن جیسے جیسے پروگریس کیا ہے وکٹس بیٹنگ کے لئے بہتر ہو گئی ہیں اور جیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آج کا ہی مائچ دیکھ لیں آپ کی ٹیم نے 20 آور کھیلے ہیں آخری دس آور میں جب آپ نے سورن بنائے ہیں تو کنڈیشنز بیٹر ہوں گی بیٹنگ کے لئے کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کنڈیشن نہیں اور آپ نے کر دیا اور دوسری ٹیم نہیں کر پائے گی تو رن کم تھے رن کم تھے آپ کے حالے کتنا بنتا تھا کہ تقریبا ہم 20-25 رن شورٹ تھے لیکن یہ ہائنسائٹ ہے کیونکہ وہ جو کتنے رن بنتے ہیں کنسیڈرنگ دی باولنگ اٹیک کچھ پاکستان کا جو ہے تگڑے ہیں چار سینٹس کے لئے آج وہ تو میچ کے پہلے کی بات ہو گئی نا کہ کسی کا کوئی کتنا بڑا پلیر ہے کیا نہیں ہے آپ کا جو سٹارٹ ہوا اگر آپ چار آؤٹ ہو گئے ہیں تین آؤٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر سکور نہیں ہوتا مانے گیا اگر آپ کے اپنری کھیل رہے ہوتے خورم کھان کھیل رہے ہوتے لیفٹ اینڈر جیسے انہوں نے ایک چھکا مارا ان کا بیٹ لگتا رہا تھا شہر جی ساری معافی چاہتا ہوں خورم نے چھے نہیں مارا انہوں نے ایک چھکا بھی مارا ہے تو اگر وہ کھیلتے تو سکور ایچ سو ایچ سو نبی ایچ سو بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے جو دیفنسیو پلیر ہیں وہ کھیلیں گے تو الگ سکور ہوگا دیکھیں ہر ایک کی ایبیلیٹی ہے اور آپ اتنے سالوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں سب کا پتا ہے کہ کون کیسے کھیلتا ہے تو وہ تو ایسے ہی کھیلیں گا وہ کھیلیں گا نہیں کھیلیں گا اس پر رن بنتے ہیں صرف آپ بولرز دیکھ کے اپوزیشن کے رن بنانا کتنے ہوں گے تو میں مانتا ہوں رنز کم تھے آپ کی بات بلکل درست ہے آپ بیس پچیز بھی کہہ سکتے ہیں کوئی اس کو چھے رن بھی کند مان سکتا ہے کہ وہ چھے رن آ رہت تھے تو بھی آپ جیت سکتے تھے تو یہ ہائنڈ سائٹ پہ ہے سب یہ آپ اچھا نہیں کھیلیں آج اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور جو آج کھیلیں وہ کوئی پچھلے محچوں سے ڈیفرنٹ نہیں ہے صرف فرق ہی ہے کہ آج ہار گئے ہیں تو آج اس پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کم رہ گئے بٹ یہ ہی کنسسٹنسی رہی ہے پاکستان ٹیم کی اس ٹرنمون یہ بڑا انفرشنیٹ پارڈ ہے راشبی یہ بتائیے کہ ایک تو سوال بھی ہوئی کروں گا کہ ایک سو انتیس کیا پورا ایک سکور تھا کنسیڈرنگ کے شروع کے حالات کیا تھے اس میں تو لگ رہا تھا ایک سو انتیس تیس کر جائیں گے تو شاید میچ کو پسا رہے گا پسا بھی لیا کریں بتائیے دیکھیں ہم لکھ شروع کے دس آوروں میچ ہار چکے تھے ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن تھے ہمارے نو یا دس آور میں تھے لاسٹ ٹین آور میں ہم نے ایک سو رنگ کی ہیں گیارہ یا دس آور میں تو ایک ٹنگ یہ ورڈ ریکارڈ ہے ایک طرح سے اس سے پہلے تھائٹی ٹو رنگ تھے ویسٹرن ڈیس کے ٹین آور میں اب پاکستان نہیں کی ہیں تو میرے خیال تھے کہ لاسٹ ٹین آور میں اگر ہم سو کر رہے ہیں یا الیون آور میں سو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھ سہی ہو گئی ہے بہتر ہو گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ویسی بیٹنگ کی کیونکہ ہم انیشل سٹیج پہ دیکھیں وکٹ نہیں ملی ہم آخر تین چار آور پہ نہ جائیں کہ تین آور میں چھبیس رنگ چاہیے تھے ایک طرح سے اچھے رنگ سے لیکن رنگ بنے آمیر کی نے آؤٹ بھی کیا دو چوکے بھی لگے پھر سمی کے دو نو بول دو نو بول تو قرائم ہے اس میں تو کوئی معافی ہی نہیں دو نو بول کرتے ہیں لیکن میں سمی کے آور سے ہٹ کے میں جاتا ہوں کہ سمی کی نوبت کیوں آئی یہاں پہ آور کرانے کی سمی نے تینے سے اچھ آور کیا پندرہ رنگ دیئے پندرہ آور اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر شویب ملک نے ایک آور کیا ایک رنگ دیئے تو نیکٹ آور اس کے بعد بنتا تھا شویب ملک کا بنتا ہے اس کا مذہب ایک آور مینس آور ہو گیا انور علی کا ہو گیا محمد آمیر سے ایک آور آگے چلے دو آور محمد آمیر کے اگر ہوتے اٹھاروں اور بیچوں آور کیوں مین بولر سے آپ جائیں گے آخری چار آور میں آپ کو چار ڈیفرنٹ آور کلانے تھے اس وقت جتنے تیز بولر ہو جائے چاہے سمی ہو چاہے عرفان ہو واب ریاض کھیلے لی لیکن ہمارا مین بولر وہ آمیری ہے شروع کی دو آور ووڈ آلے گا تو لانس ٹو آور اس کے ہی بنتے ہیں بیچ میں جو سیچویشن بان رہی تھی وہاں پہ وکیٹ اس نے لی بھی نکالی بھی وہ بنتا تھا نہیں بنتا تھا بالکل بنتا تھا لیکن پھر آخری پھر یال آور نہیں بنتا تھا اس کا میں میری اپنے نظر میں میں بھی میں حرات ہوں لیکن ہم چلے گئے آمیر کو لانس آور کہا دیا آپ دو آور رہ گئے ایک سمی کا رہ گیا اور ایک لیوز آور رہ گیا تو لیوز آور کیوں رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ کپسانی میں کہیں نہ کہیں پرولم تھی کہ شاید اپنی چار آور نکال کے چلا گیا اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس ویک لنک میں دیکھوں گا میں ایسے کیپٹن ویک لنک دیکھوں گا میرا بولر بیچ میں بارہ تیرہ آور میں کہاں پھسے گا تو یہاں پر انور علی اگر دونوں لیپس انڈر رہے تو انور علی کے بول شیپ کرتا ہے آپ کی سوری میں بات کٹ رہا ہوں یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ افریدی سوچ رہا تھا کہ بیسے اور تک بات جائے گی یا نہیں میں بلکل سوچ رہا ہوں گے تو میں یہ کرتا کہ عرفان کے اپ آور روک کے دو اوور اگر کرتا ہے انور علی کیونکہ شیپ بنتی اس کی باہر کی طرف دو اوور میں اسٹارٹ میں وہ اتنا چارج نہیں کرتے کیونکہ ایک انڈ سے آمیر لگا ہوا تھا اور اگر یہاں سے سوئنگ ہوئی دو اوور یہاں سے بچ جاتے تو آپ کو یہ اور زیادہ ایڈوانٹیج ہمیں ملتا کیونکہ ہمیں ہوا لاسٹ ٹو اوور ہمیں کاؤس کر گئے میں تو لاسٹ تھری بولوں کیوں آمیر کا نہیں بنتا تھا وہاں پہ اوور آمیر کا اوور وہاں پہ نہیں بنتا لے خیر آپ ڈیزلٹ لگے اس لئے ہم لوگ بول سکتے لیکن میرا تجزیہ یہی ہے کہ شروع کے دس اوور میں ہم میچ ہار چکے تھے کیونکہ جو اس سے سپیٹ سے کھیلے نہیں سپیٹ سے بنایا ہوا ہی ہوگا رنز ہی نہیں بنے آپ سے آپ چال ہی نہیں سکے میڈل ہونی نہیں تھی بول آپ کی وکتے آپ نے دے دی 55-56 گریم تقریب پر آپ نے ڈاٹ بولز کیا دس اوور ہم نکلنے لیکن ہوتا ہے تیس تو ڈاٹ بول پچیس ڈاٹ بول تو ہر ٹیم کھیلتی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے ڈبل کھیلیا نا اس کا وجہ کیا ہے کہ شروع میں وکٹس ہماری گری حفیز کا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں امپائرنگ پہ بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ڈیسی جن ایسا تھا جہاں پہ شاہد آفریدین ہے بلکل ٹوپ اٹ نہیں ٹوپ اٹ نہیں بلکل آؤٹ لگا اچھا مجھو اس کی پیٹ پھر محمد آمیر دوسرے انڈ سے آیا اور اس نے اس کو آؤٹ کر دیا اگر وہ بیک تو بیک گرتی تو زیادہ ایڈوانٹو چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ریکوور کر گیا شہد ملک اس نے وہاں پہ آکے آؤٹ کیا وہ غلط آؤپ دیا آپ کو انڈ میں چانسز بھی ملے گا ایک بارنگ کے سنگل بہت خراب لیکن اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں امپائرنگ کو لیکن بار بار اگر یہی بات آتی ہے تو ہم نے شروع کے دس آؤور میں میں شار گئے سکر میں یہ بتائے گا دو چیزیں ایک تو یہ بتائیں ٹوس کتنی امپورٹنٹیز میں وہاں سے شروع کر ٹوس ہمیشہ امپورٹنٹ ہو چاہے فلائٹ وکٹ ہو یا چاہے گرین ٹریک ہو ٹوس بڑا امپورٹنٹ ہے میں ہمیشہ سے یہ بلیب رکھتا ہوں کہ ٹوس آپ خود اگر آپ کے ہاتھ میں ہو تو ہمیشہ جیتو اور خود سارے فیصلے کرو رہا دن آپ کسی کو کو کہ آپ فیصلے کرو آپ نے پلان بنائے ہوئے آپ کی ٹیم کی سٹریٹیجی ہے آپ کے اگر ہاتھ میں ٹوس کا وہ ملکہ ہے اور آپ ٹوس جیت رہے ہو تو آپ سارے فیصلے خود کرو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر پیچھ کے اوپر اور امیشلی پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ جب ٹوس جی جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کوئی جو بھی سٹرنٹ ہے آپ اس کو میکسیمم استعمال کرتے ہو میں ہی کہا راشد میں نے جو بات کی میں ایک سمپل سی مثال ہے میرے پاؤں میں درد ہو اور ڈاکٹر یا جو بھی ہے وہ میرے سر پہ پٹی بانگ دے کتنا بڑا بے وکوف ہوگا بھائی میرے پاؤں میں درد ہے تو میرے سر پہ کر رہا ہے وہ میرے ادھر تو وہ ٹوٹا ہو رہا ہے تو میرے سر کا علاج کر رہا ہے دیکھیں یہ اسی طرح ہو رہا ہے ہم لوگوں کو یہ بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے کہ ہمارا ٹاپ آرٹر کا ایشو چل رہا ہے بلکل ٹھیک ٹاپ آرٹر اگر چل جائے دیکھو رنز ہوتے ہیں بورڈ کے اوپر تو بولر کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے اگر رنز بورڈ کے اوپر نہیں ہوتے تو بولر بھی بڑا کلکلیٹیو رسک لیتا ہے بلکہ وہ رسک لیتا ہے لیتا ہی نہیں ہے اچھا اب جو میر آپ کا بولر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے پورا میج ہی رکھا ہوتا ہے پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے کیسے ہم نے آمیر پہ رکھا ہوتا ہے وہ کیا کرتا پھر وہ کہتا ہے میں نے اس انڈ کا بھی کام کرنا اور اس انڈ کا بھی کام کرنا ہے وہ اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گا پھر کیونکہ اس نے ادھر کا بھی لوڈ لینا ہے ادھر کا بھی لوڈ لینا ہے پھر اس کے پاس اوپر بھی چاہ رہے ہیں پھر کپتان کے اوپر بھی پرابلم آ جاتی ہے کہ جیار اس کو کب کرنا ہے پھر اس میں ایک کیلوکلیشن جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے پھر آپ نے ایک بولر کو چاہے ڈومیسٹک ہے کون سے بولرز ایسے ہیں جو آخر والا فلیور ٹیسٹ کر چکے اگر کوئی نہیں کر رہا آپ اس کو بیج میں جھونگ دیتے ہو یہ بھی غلط ہو جائے گا پھر پرابلم ہو جائے گی نا تو یعنی جو آپ کے ویک لنگز ہیں چاہے بیٹنگ میں ٹاپ آرڈر ہیں چاہے بولنگ کے اندر جہاں جہاں پہ جو بولرز ہیں آپ اس کو رکھیں یہاں تو پھر یہ ہے کہ آپ سب کو کہیں کہ بھی آپ ہر جگہاں پہ جا کے جیسے میں نے آج صبح کے پروگرام میں کھا کہ یہ پاکستان ہے یہاں پہ لائن میں کوئی بھی نہیں لگے گا میری ریکویسٹ ہے سارے ینگسز کو جو بولرز ہیں سپینر بھی ہیں فاز بولرز بھی ہیں بیٹس مین بھی ہیں بھائی اگر آپ نے پاکستان سے کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ ہر قسم کا فلیور لو یہ نہیں کہ میں اپنر اور میں صرف نیا ہی گین کھیلوں گا پرانا گین بھی کھیلو بیج میں بھی جاؤ اینڈ میں بھی جاؤ اگر فاز بولر ہے وہ بھی یہی کچھ کرے اور سپینر ہے یہ بھی کچھ کرے پھر جا کے آپ کو ایسی کنچ سیچویشن میں پیسے سیچویشن میں آپ نے فلیور لیا ہوگا تو آپ کو اپنے نرب کنٹرول کر پاؤ گے اور کپتان کو بھی یہی چاہیے کہ کپتان بھی جو ہے وہ ہر قسم کی سیچویشن میں ہو کے جائے بہا مشکل ہو جاتا ہے اس میں بہرحال بنگلہ دیش جس طرح کرکٹ کھیلی ہے تھرو آؤٹ ٹاؤس ہونے تک ٹاؤس ہونے سے میچ کے ختم ہونے تک ان سب کی سپیشلی کپتان کے میں داد دوں گا ہیٹس آف فاہم یار وہ بلہ پکڑ کے خود اندر آ گیا اوپر آ گیا بلہ پکڑ کے وہ خود اندر آ گیا کیا سوچ ہوگی کیا ولیف ہوگا کیا جذبہ ہوگا کہ وہ آیا ہے اور بولنگ کون کر رہا ہے ہمارا یعنی بیس بولر آمیر اور اس نے آگے سامنے چوگا دیا اگلا تو خیر اس نے بچانے کی اگلی اچھی بول پر اس کو پتا ہے آمیر بولنگ کر رہا ہے اور وہ خود آ گیا یعنی بیس بولر بنیا تھا اس کو کہہ سکتے ہیں بیس بولر اس کو بلہ اٹھا کے اندر آ گیا اس کا جذبہ دیکھیں آپ کہ وہ اپنے آپ کو ایسی سیچویشن میں ڈالتے ہوئے اس نے رتی برابر بھی نہیں سوچا اور وہ کہہ رہا ہے کیلئے ایسی سیچویشن میں میں جاؤں گا تقریباً سمی فائنل کھیل رہے ہیں ہیٹس آف فائنل مجھے آپ یہ بتائی گا کہ دو چیزیں ہم بھی دیکھیں ایک تو کیپٹنسی ہم انڈیا سے ہم نے ہم ہار گئے اسی طرح اسی رن برائے اور آل اوٹ بیس اوور بھی پورے نہیں ہوئے بہت ہی اچھے پہلے چار پانچ اوور تھے ٹائٹ تھا میچ پھسا لیکن ہوئیسٹی گولی کھڑے ہو گیا ساتھ میں ان کے یوہراج کھڑے ہو گیا میچ نکال کے سائٹ پہ کر دیا بیشک بات میں دو وکٹیں گرگی جو بھی ہوا لیکن پانچ وکٹوں سے ہم وہ محق ہے ہم نے لرن کیا نہیں کیا یہاں پر اس محق میں بھی ٹکے ٹو لائٹ لی گیا مگلا دیشے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لرن اگر آپ دیکھیں تو آپ محق ہوا جیسے کہ ہار گئے وہ تو پاس تھا ہر محق میں بدلاو کیا ہوئے ہیں آپ کی ٹیم میں جو چینجز ہوئے ہیں کبھی بیٹنگ میں تو نہیں ہوئے پرابلم آپ کی بیٹنگ ہے سکی بھائی بڑی اچھی طرح سے وہ جو دیا ہے آپ کی چینج نہیں ہوئے آپ نے تو صرف گول مول کرتے رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ چینج کرنے چینج ہے کیونکہ دیکھیں میں تو ہفتے بار پہلے آیا ہوں میں کو ایکزیکلی نہیں پتا کس کی فرم کیسی چل رہی ہے بٹ جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیا لرن کیا میں نے بیٹھ کے یہاں لرن کیا سرسٹورومن میں جو چل رہا ہے نا یہی فرم چل رہی ہے آپ سمجھے میں نے بیٹھ کے کیا لرن کیا کہ آپ کی بیٹھنگ نہیں چلی جیسے آپ نے کہا وہاں پہ بھی ایٹی پہ آؤٹ ہو گئے تھے یہاں پہ بھی بیٹھنگ نہیں چلی اس مہت سے پہلے چینجز کیا کیا آپ نے نمبر سات اور آٹھ والے پہ بہاب ریاض کو نکال کے آنور کو ڈالے ایک بار پہلے بہاب ریاض کو نکالا آپ نے لیفٹ آم سپنر کو کھلایا وہ بھی آٹھ نمبر کھیلے ان کو نکالا آپ علی کو لے کے آیا وہ بھی آٹھ نمبر کھیلے تو آپ نے اپنی بیٹھنگ کی طرف تو نظر نہیں جائے تو یا تو یہ بیسٹ ہیں اور اگر یہ بیسٹ ہیں تو اس کنڈیشنز میں مشکل ہیں اور اس کی ہم نے صویرے بات کی تھی ہمارے شو میں ہم جب بات کر رہے تھے تو یہی بات تھی کہ میں نے کہا کہ آپ نے پی ایس ایل میں دیکھ کے سیلیکشن سیلیکشن تو آپ میچز دیکھ کے ہی کرتے ہیں لیکن جیسے انہوں نے بولنگ کا کہا کہ کوئی اینڈ میں بولنگ کر رہا ہے کہ نہیں آپ نے وہ دیکھا کہ نہیں انسکسیسفل ہو گئے ہیں آپ ہار گئے ہیں تو اب اس وقت ہم کرٹیکل اور کوئی بھی کرٹیکل ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اچھا کچھ دیکھنے کو ملا نہیں تو آپ کیا ہے سیرمارا یہاں پہ ایک اور مستویل ہے تین میچز کا ایک سیریز کھیل رہے ہیں دو میں سکور نہیں کیا تیسرے میں ہٹا دیا یا تینوں میں کھلا دیا ایک میں اس نے سکور کر دیا تھا ہم نے ملک کو دیکھا کتنے اور ایسے بیٹسمن ہے ایمپورٹن کے بریک کا ٹائم ہو چاہ رہا ہے یہاں پہ میں ایک سوڑی سی بات چھوڑ کے جانگا اور پھر میں آپ سرس پہ باس سٹارٹ کروں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ شفلن تھوڑا سی ایکسپریمنٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ملک کو تھوڑا اوپر کن فارم ہے رنز دے رہا ہے آپ کو آج بھی اس نے سکور کیا وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے وکٹ پہ اس کے پاس پلیسنگ کا سکو سنگلز لے سکتا ہے اور شروع کے مچار پانچے جو ہم نے دیکھا ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں رنز نہیں بن سکے سوڑا اس پہ ڈیٹیل نہیں کانسل لوں گا آپ سے we'll take a short break جی commercial break break کے بعد واپس آتے ہیں and we'll continue our discussion موسیقی